بٹا گرام اور سواد کے اندر مقامی سطح کے اوپر یہ ڈولی بولتے ہیں اس کو چیئر لفٹ سمجھ لیں جیسے مری پیٹریاتا اور دوسری جگہوں پر چلائی جاتی ہیں لیکن شاید یہ اس طریقے سے پروپرلی ڈیزائن کی ہوئی چیئر لفٹ نہیں ہے مقامی لوگ اس کو اپریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر روڈ موجود نہیں ہے بیشتر علاقوں میں تو ایک سے دوسری جگہوں پر جانے کے لیے جہاں ایک طرح پہاڑ ہو کئی سو میٹر بلند اور درمیان میں کھائی اور پھر دوسری طرح پہاڑ ہو تو سکول جانا ہے کسی نے کام پہ جانا ہے تو ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہی ڈولیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں سے ایک ڈولی جو ہے اس کی آج تین رسیاں اس میں سے دو ٹوٹ گئی ہیں اور ایک درمیان میں جس کے اوپر وہ جو چیئر لفٹ ہے وہ ہنگ کر رہی ہے صبح سے صبح تقریباً پونے آٹھ بچے سے اس کے اندر آٹھ افراد ہیں چھے بچے ابھی تک کی جو افیشنی کنفرمڈ ریسکیو ہے وہ ایک ہے ایک بچے کو اس میں سے ریسکیو کیا گیا فوج کا ہیلیکاپٹر بھی اس کے اندر حصہ لے رہا ہے ایس ایس جی کے کمانڈوز اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں ائر فورس اس میں حصہ لے رہی ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو باقی جتنی ہمارے ریلیف ایجنسیز ہیں لیکن میں یہاں فوج کے کردار کو اور ایس ایس جی کے کردار کو سرانا چاہوں گا بہت ہی مشکل قسم کا علاقہ ہے اس کی آپ صورتحال دیکھیں تو دو تاریں لٹک رہی ہیں رسیاں جس کے اوپر وہ لفٹ ہنگ ہوئی ہے یہ معلوم نہیں ہے بھی کہ وہ میٹالک سٹیل والی ہے یا دوسری رسی ہے وہ اس کے اوپر ہے اب اگر ہیلیکاپٹر کو وہ نیچے لاتے ہیں تو ہیلیکاپٹر کے جو پروں کا پریشر ہے اس سے وہ سارا کچھ ہل جاتا ہے انسٹیبل ہو جاتی ہے لفٹ اور اس کو بہت زیادہ نیچے نہیں لاسکتے تو رسکیو کا جو ایک عملی طور پر ابھی ممکنا طریقہ نظر آیا ہے سارے جن کی کوششوں سے وہ یہ تھا کہ وہ ایئر ڈراؤپ کریں اوپر سے ایک ایس ایس جی کے جوان کو اور وہ ایس ایس جی کا جوان نیچے سے کسی کو رسکیو کریں پہلی تو پہلی جو کوشش کی گئی پہلی فرسٹ اٹیمٹ کے اندر ان کو عدویات پانی اور کچھ خوراک دی گئی کیونکہ چھوٹے بچے تھے ان کا متعلق یہ چلدا تھا کہ اس میں سے ایک یا دو بچے بے ہوش ہو چکے ہیں وہ کرنے کے بعد اب شباد اب شام پڑ گئی اندھیرہ ہو گیا تو اندھیرے میں ہمارے پاس نائٹ ویجن ڈیوائسز نہ ہونے کے برابر ہیں نائٹ ویجن ہیلیکاپٹر بھی نہیں اور دوسرا پھر ایک طرف پہاڑی اور وہ رسیاں ایسے میں ہیلیکاپٹر کو اپریٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی متبادل حکمت امدی اب یہ اپنائی گئی ہے کہ وہ جو ایک ابھی رسی اس کے اوپر لٹکی ہوئی ہے لوہے کی رسی ہے یا دوسری رسی ہے جس کے اوپر کیبل ہنگ کر رہی ہے تو مقامی لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے جو اس طرح کی کھائیوں کے اوپر سے لفٹ اپریٹ کرتے ہیں لفٹ اپریٹ اس کو ہم بڑا اچھا لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ دولیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جس کے اوپر بٹھا کر رسی سے کھینکتے ہیں اور ایک سے دوسری طرف پچھا دیتے ہیں اس طرح کے لوگوں کی مدد لی گئی ہے اور فوج کے جوان بھی ایسے جی بھی ساتھ لگی ہوئی ہے اور ساتھ مقامی لوگوں کو بھی انگیج کیا گیا ہے اور اب یہ رات ساری اسی طریقے سے اپریشن چلے گا تو ہم دعا بھی کریں گے پوری قوم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے ان لوگوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا جائے گا دعائیں بھی ہماری ان سب کے ساتھ ہیں اور ان سارے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو اس ریسکیو اپریشن میں حصہ لے رہے ہیں ہمارے نمائندے فہیم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فہیم اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ ابھی اپڈیٹ کیا ہے ریسکیو کیے حوالے سے بھی اور جو لوگ لیفٹ میں فسے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کنفرم اطلاع یہ ہے ابھی تک کہ ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے آپ بتائیے گا تفصیل بلکل ابھی تک جو ہے اپریسکیو اپریشن میں صرف ایک بچے کا جو ہے ائر لیفٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ اب اندیرہ چاہ گیا ہے الیکاپٹر کی فلائی کرنا تھا نامنکن تھا بجین کا مسئلہ تھا لیکن یہاں پہ لوکل رکیبل اپریٹر جو ہیں لوکل جو ایکسپارٹ ہیں یہاں پہ ایون کی امان سرہ سے بھی بلکور سے جو راشی تھے وہ تین جو ایکسپارٹ ہیں جب لائنز کے جو ایکسپارٹ ہیں وہ بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ امدادی سرگرمی مسئلے لے رہے ہیں باقی مقامی لوگ جو ہیں جو لوکل ایکسپارٹ جو ہیں وہ بھی اب روایتی طریقے سے جو ہے اپنے طریقے سے وہاں پہ جو ایکسپارٹ کے ذریعے ایک چھوٹی ڈولی لگا کے وہاں سے بچوں کو ریسٹیو کریں گے اس میں جو ہے دو ولینٹیز نے وہ اندرہ ہونے کے بوجود وہ ڈولی کے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہ اب مزید جو کاروائی ہیں جو امدادی کاروائی ہیں وہاں پہ وہ کریں گے یہ آپ کو بتاتا چکے ہیں چونکہ یہ ریمورٹ ایریا ہے ہزارہ ڈیوین کا اپر ہزارہ ڈیوین کے جو ایریا سے ہیں اور یہ سواد ملکن سیکھتے یہاں پہ یہ چونکہ روڈز کا فیچریٹیز ہوتی نہیں ہے اگر روڈ ہے بھی تو کچھے ٹریکس ہوتے ہیں فورڈ ڈرائیوز کے ایریا ہوتے ہیں اور اکثر انعاقوں میں روایتی طور پہ یہ ڈولی جیسے ہم پچھتے میں ڈولی کہتے ہیں اور یہ کیبل کی طرح ہوتی ہے جس میں آٹھ سے دس بندے جو ایریاں اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایک جگہ سے ایک پار سے دوسری پارہ بیسی سیکیٹیڈ پاپولیشن جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہو تو آپ ہمیں پروگرام میں شیئر کریے گا یہ جو لفٹ ہے جو اس وقت پھسی ہوئی ہے اس کی ایک پرانی فوٹیج ہے آپ کو جس بتانے کی خاطر کہ کس طریقے سے یہ لفٹ اپریٹ کرتی ہے یہ کوئی بہت ہی موڈرن قسم کا چیئر لفٹ کا میکنیزم نہیں ہے اس کے اوپر مقامی لوگوں نے سمجھ لیجے کہ اپنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے خود سے اگروا سسٹم میں وضع کر کے اس میں سات اٹھ لوگ سوار کرتے ہیں یہ پرانی والی فوٹیج اس کی دکھائی تھی جس میں لوگ بیٹھ کے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ڈس آرگنائزد میکنیزم ہے وہاں پر صوبائی حکومت کو سالہ سال سے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا کیونکہ پورا یہ جو علاقہ ہے اس میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں روڈ نیٹ وک نہیں ہے تو جہاں روڈ نیٹ وک نہیں ہے اور پہاڑیوں اور درمیان میں کھائیوں وہاں کراوسنگ کیسے کی جائے بریج نہیں ہے تو بریج نہیں ہے تو آپ کو لفٹ اپریٹ کرنا ہے اور لفٹ کے لئے پروپرلی ڈیزائنڈ ہونا چاہیے تھا کتنی موٹی کیبل ہوگی سٹیل کی کیا کوالیٹی ہوگی گیلوڑنائزد ہوگی یا نہیں ہوگی اور لوگ اندر کتنے بیٹھ سکتے ہیں اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے تو کتنا میکسیمم ویٹ ہے جو ایک دفعہ میں اس کو کیری کرنا چاہیے اب اس میں آٹھ ہیں بچوں سمیت ایک استاد میں ان کے ساتھ شامل ہیں تو میں آپ کو ابھی پروگرام آگے چلتا ہے تو اس کی سائٹ پہ آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے ہمارے پاس اس کی کلپ بھی اویلی بل ہے محمد بلال صاحب ترجمان ہے ریسکیو ون من ٹو ٹو کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بلال صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ بلال صاحب کیا ریسکیو کی پوزیشن ہے اس وقت مقامی لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ انگیز کیا گیا ہے ایک چھوٹی ڈولی لگا کے تو رسی کے ذریعے کھینج کے لوگوں کو نکالا جائے گا کچھ اپ ڈیٹ کریے جی بالکل ندیم صاحب جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو ڈولیاں ہیں یہ عام دورفت کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اگر آپ خیبر پختنفا کے مختلف اگزاں میں جائے تو اس قسم کی ڈولیاں جو ہے وہ آپ کو مختلف مقامات پہ ملیں گی اور ان کا زیادہ استعمال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ان جگہوں پہ جتنے بھی پہاڑے ہیں وہاں پہ اکثر پارشوں اور سیلاب کے بعد جو ہے وہ زمینی راستے منقطع ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ عام دورفت کے لئے روزانہ کے جو ٹرانسپوٹیشن ہے اس کے لئے یہ ڈولیاں استعمال کی جاتی ہیں آج بھی جو ہے اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو اس سے قبل بھی مختلف آزلا میں سوات میں چھترال میں شانگلہ میں اسی قسم کی ڈولیوں میں پسے ہوئے افراد کو نکال چکے ہیں تو ہماری ایکسپرٹیز اس میں تھی لیکن جب ہم لوگ یہاں پہ اس مقام پہ پہنچے صبح تو سب سے پہلے ہمیں یہی حیزرڈ جب بلال صاحب ابھی تک کی طلاح کے مطابق ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے تو ابھی رات میں یہ اپریشن کیسے چلے کیسے چلے گا کیا اس سے مزید لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل ابھی جاری ہے کچھ فردر پراؤگریس پہ بتا دیں جی بالکل میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو جب یہ عمل شروع ہوا تو صرف اس کے ایک ہی رسی جو ہے جس پہ ڈولی اس وقت موجود ہے ہینگڈ ہے لکی ہوئی ہے تو اس کو کوشش یہ کی گئی کہ کسی قسم کا رسٹ نہ لیا جائے تو ابھی تک جو ہے وہ تین سے چار بچے ان کو یہاں سے نکالا جا چکا ہے ہیلی کے ذریعے دو جو ہے وہ نکالے جا چکے ہیں دو کے قریب جو ہے وہ انہی مقامی جو ہمارے پاس لوگ ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے اب مزید جو ہے وہ اندادی کاروائیاں بھی جاری ہیں اس وقت جو لوکل لوگ ہیں وہ لوکل کیبل کراسنگ ایکسپرٹ ہیں جو یہی پہ انہی علاقوں میں موجود ہوتے ہیں مختلف مقامات پہ جو ہے ان کی اپنی اسی طرح کی جو ڈولیاں ہیں وہ موجود ہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں اور ان کیوں سیف سائیڈ پراہم کرنے کے لیے ہم لوگ بھی موجود ہیں وہاں پہ لائٹنگ وغیرہ کا بھی بندوبت کیا گیا ہے اور کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی جلد از جلد ہو یہ آپریشن جو ہے وہ منطقی انتجاب تک پہنچایا جائے اور جتنے بھی اس میں اپراد جو ٹریپٹ ہے پسے ہوئے ہیں ان کو بحفاظت نکالا جائے یہاں پہ ریسکی ون ون ٹو کے ساتھ جو ہے وہ ظلی انتظامیہ پاک پورج جو ہے وہ بھی موجود ہے اور جو ہیلی کا آپریشن تھا وہ اس وقت منقطع کیا تاتل کا شکار ہے کیونکہ موسم بھی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے اچھا بھی ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آئیس پی آر کہہ رہا ہے کہ دو بچوں کو یہ افیشلی ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ دو بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے یہ افیشلی کنفرم کر رہے ہیں لیکن بلال صاحب آپ نے مجھے بتایا ابھی کہ تین سے چار بچے ریسکیو ہو چکے ہیں آپ تو گرانڈ پہ ہیں تو شاید بہتر آپ کے پاس اطلاع ہو آپ کہہ رہے ہیں تین سے چار بچے ریسکیو ہو چکے ہیں جی بالکل اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ جو دو تھے انیشلی طور پہ وہ ہیلی کے ذریعے ان کو نکالا گیا اس کے بعد جو ہے وہ ایک سے دو بچے ایک جو ہے وہ تو کنفرم ہے جن کو یہی لوکل لوگوں نے نکالا ہے جبکہ دوسری کی بھی اطلاعات آ رہی ہے وہاں پہ کیونکہ نیٹورک اور ان چیزوں کا مسئلہ ہے تو اسی وجہ سے تھوڑا سا سائٹ پہ ہونا پڑتا ہے ان جگہوں سے تو کمیونکیشن کے لیے تو اسی لیے جو ہے وہ ابھی تک تین جو ہے وہ کنفرم ہے لیکن تین سے چار کیونکہ چوتے کی بھی اطلاعات ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ تین اس وقت تک کنفرم ہے کہ تین بچوں کو جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے اور مزید جو ہے افراد کو نکالنے کے لیے یہ سرچ آپریشن ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے بہت شکریہ بلال صاحب